بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقر اللہ حق دقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میں کچھ ایسے فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں ساتوں زمینوں سے بھی نیچے پہنچی ہوئی یہ صورت جو ہمیں ایک فٹبال سے نظر آتا ہے اللہ رب رحمان کے سامنے یہ چھوٹا سا ہے لیکن آج کی جدید ترین سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے یہ صورت جو ہمیں چھوٹا سا ایک فٹبال سے نظر آتا ہے اللہ رب رحمان نے اکیلے سورج کو ہماری اس زمین سے بارہ لاکھ گناہ بڑھا بنا اس سے بڑے کتنے بڑے ستارے کتنے بڑے سیارے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیے گا وی وی کورنس میجورس لکھئے گا آپ کے سامنے ایک ستارے کی تصویر آئے گی اس کو اللہ رب رحمان نے سورج سے بھی نینانویں کروڑ گناہ بڑا بنایا اس کے اوپر اس سے بڑے کتنے ہی بڑے گلیکسیز اور مجمع نجوم کے نظام ہیں اس سے اوپر پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی اللہ فرماتا ہے وَسَّمَا مُجھے آسمان کی قسم وَتَّارِقْ مُجھے تارِقْ کی قسم وَمَا عَدْرَاكَمَتْ تَارِقْ تمہیں کیا خبر تارِقْ کیا چیز ہے اَن نَجْمُ السَّاقِبْ تارِقْ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے چاند ایک ستارہ سورج ایک ستارہ اس سے بڑے کتنے ستارے اللہ یہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے اللہ جب بھی بات کرتے ہیں پکی بات کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اللہ رب رحمان یہ قسمیں تمہیں سمجھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں یہ قسمیں مجھے سمجھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں چاند کی نگرانی کر رہا ہوں جس طرح میں سورج کی نگرانی کر رہا ہوں میں آسمان کا مالک زمین کا خالق سورج کی قسم اٹھاتا ہوں چاند کی قسم اٹھاتا ہوں ساری کائنات کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں ان کل نفس لما علیہ حافظ جس طرح میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں اے انسان تیری بھی نگرانی کر رہا ہوں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ گویا کہ ایک ظالم ہے ایک زدی ہے ایک حد درم ہے ایک اللہ کا باغی ہے ایک اللہ کا دشمن ہے جو کہتا ہے میری کوئی نگرانی نہیں کر رہا لیکن جب اللہ بات کرتے ہیں تو منواق کے چھوڑتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس انسان سے پوچھو تو صحیح اس کی آنکھیں اور اس کا دیکھنا اس کے کان اور اس کا سننا اس کے پاؤں اور اس کا چلنا اس کے ہاتھ اور اس کے ہاتھوں کے پورے اور اس کی انگلیوں کے اوپر بنے ہوئے تھمڈ امپریشنز آج کی جدید ترین مشین کے اندر میرے اس انگوٹھے کو ڈالا جائے تقریباً دس عرب انسانوں میں سے اس اللہ رب رحمان نے ہر انسان کی انگلیوں کی لکیریں اتنے پیار سے بنائی ہیں اتنی محبت سے بنائی ہیں دس عرب انسانوں کے انگوٹھوں کی لکیریں آج تک کبھی کسی دوسرے انسان سے کبھی ملی نہیں اللہ فرماتا ہے میں ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ اس انسان سے پوچھو تو صحیح زمین کو نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ آسمان کو نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ سورج کے طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے کو نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ تو ساری کائنات کو نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ تو یہ شہد کا شتہ اور اس کی شہد کی مٹھاس نظر نہیں آتی تو نہ دیکھ تو درختوں کے اوپر لٹکے ہوئے پھلوں کو نہیں دیکھتا تو نہ دیکھ ایک ہی درخت ہے کچھ پھل اس میں سے مٹھے ہیں ایک ہی درخت ہے ایک ہی تنہ ہے ایک ہی بیج ہے کچھ پھل مٹھے ہیں کچھ ترش ہیں کچھ کڑوے ہیں تجھے یہ کمبینیشن نظر نہیں آتا تو نہ دیکھ اللہ فرماتا ہے اس پہ غور کر تمہیں کیسے پیدا کیا گیا تیرے یہ آنکھیں تیرے یہ پلکیں تیرے یہ رخصار تیرے یہ انگلیاں تیرے یہ ہونٹ اور ہونٹوں کے اندر موتیوں کی طرح چھپے ہوئے دانت اس پہ غور کر لے یہ کیسے بنائے گئیں تمہیں سمجھ آ جائے گی جو اللہ ماں کے پیٹ میں میری نگرانی کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی میری نگرانی کر رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے ہم کیسے پیدا ہوئے اللہ فرماتا ہے خولی کا ممائن دافق تمہیں کیسے پیدا کیا گیا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ اینٹیں کسی کی نگرانی کے بغیر لگی ہوں ہمارے جسم کے اندر اتنی اینٹیں ہیں اتنے کھربوں سیلز ہیں چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں آج کی جدید ترین سائنس بتاتی ہے میری ان دو آنکھوں کے پیچھے اس عرش عظیم کے اللہ نے ایک کروڑ چوبیس لاکھ لائٹ ریسیپٹرز اور کیمرے لگائے ہوئے اور اس ان کیمروں کو دماغ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اس اللہ رب رحمان نے ہر انسان کی دو آنکھوں اور دماغ کے درمیان چودہ لاکھ تانے لگائی جو دماغ سے اس کا رابطہ کرواتی ہیں اللہ فرماتے ہیں خولی کا ممائن دافق کیا تم میں سے کوئی وڈیرہ کوئی سردار کوئی جنگیردار کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی ایس ایچو کوئی عالم کوئی فازل کوئی وڈیرہ کوئی جاہل کیا اس بات سے انکار کر سکتا ہے ہم نے تو تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا ہے ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے ایسے پانی سے پیدا کیا ہے جس کا نام لیتے ہوئے تم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہو آج کے کسی ایمبریولوجی کے مہر سے پوچھئے گا کسی سائنس دان سے پوچھئے گا جس پانی کی ایک بونت سے میری اور آپ کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اس پانی کے اندر پانی کی اس گندی اور حکیر بونت کے اندر جب ہماری پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تیس لاکھ سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جہاں سے اس عرش عظیم کے اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا آغاز کیا تھا اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اللہ بار بار کہتے ہیں اس انسان سے پوچھئے تو سہی اس بزرگ سے بھی پوچھئے گا اس نوجوان سے بھی پوچھئے گا جس کی عمر پچاس سال ہے اس سے سوال کیجئے گا جس کی عمر بیس سال ہے اس نوجوان سے بھی سوال کیجئے گا آج سے بیس سال پہلے تیرا دنیا پہ نام و نشان تک نہ تھا پھر ہم تجھے اس دنیا میں لے کے آئے ایک پانی کی گندی سی بون کو ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَتَ ایک پانی کی گندی سی تُو بون تھی پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا خون کے ایک لوتھڑے پھر پھر ہم نے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پہ گوش چڑھایا پھر آسمان کا مالی کہتا ہے پھر تجھے دنیا میں لے کے آئے پھر تُو اتنا بے بستہ اتنا لچار تھا تُو اپنے ہاتھ سے چند روٹی کے نوالے اٹھا کر اپنے مو تک نہ لے جا سکتا تھا تو اپنے پشاپ پکھانے کے اندر کھیلا کرتا تھا تیری اوقات تو یہ ہے تیری حقیقت یہ ہے آج میرے سامنے بولتا ہے آج اللہ کی نافرمانیا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر تُو دنیا میں لے کے آئے آج تیری زبان کا توتی بولتا ہے آج لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں تیری گفتگو پر لوگ تیرے گفتار پر قربان جاتے ہیں لوگ تیرے حسط و جمال کو دیکھتے ہیں تیرے لہجے کے قبال کو دیکھتے ہیں لوگوں کی کلمیں تیری ہونٹوں کی جمبش کی منتظر رہتی ہیں نہ جانے کب اس کے ہونٹ جمبش کریں ہم اس کے الفاظ کو نوٹ کر کے لے جائیں آج تُو کیا چیز بنا پھرتا ہے آج تیرے سینے کے اندر زور ہے آج تیری بولتی زبان ہے آج تیرے موتیوں جیسے دانت ہیں آج تیرے رشمی بال ہیں آج تیری نرگسی آنکھیں ہیں آج تیری طاقت کے کیا کہنے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے اے انسان سوچ تو سہی ایک وقت ایسا نہیں تھا تُو پانی کی ایک بوند ہوا کرتے تھی تیری اوقات یہ تھی تُو پانی کی ایک بوند تھی پھر دنیا میں تجھ کو لے کے آئے اللہ فرماتا ہے جس طرح تُو میں دنیا میں لے کے آئے جو مر گئے سو مر گئے جو پچ گئے پھر نکمی عمروں کی طرف چل پڑے آج میں کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں ساٹھ ستر سال کی عمر کے کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں اس کی جوانی کا ایک وقت تھا جب وہ بہت بھاری برکم چیزیں اپنے کندوں پر اٹھایا کرتا تھا لیکن آج اتنا لچار ہو چکا ہے آج اتنا مجبور اور بے کس ہو چکا ہے آج پانی کا ایک گلاس اٹھا کر اپنے مو تک نے لی جا سکتا اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ جو مر گئے سو مر گئے جو بچ گئے پھر نکمی عمروں کی طرف چل پڑے اس کا مطلب کیا ہے پھر تجھ پہ جوانی آئیں پھر تُو گبرو جوان بنا پھر ترا قدرانہ بنا پھر تُو مفتی شہر بنا پھر تُو علامت الدھر بنا پھر تُو قاضی القضات بنا پھر تُو خطیب الاسانی بنا پھر تُو مفتی بنا لیکن ایک وقت آنے والا ہے اگر تُو جوانی میں مر گیا تو مر گیا ایک وقت آنے والا ہے تُو میں ایسی عمر کی طرف لے کے جائیں گے تُو اپنی اولاد پر بھی بوجھ بن جائے گا آج جب میں کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں افسوس ہوتا ہے نو جوانوں کے حالات کو دیکھ کر کسی کو کہیں بھئی نماز پڑھ لو کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے ابھی تو میرے پاس وقت بڑا ہے مجھے اپنے اس بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے جو کہا کرتے تھے بیٹا جوانیوں میں نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا تھا اب بڑھاپے نے آ کے دبوش لیا ہے اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے لیکن اب قیام کیا نہیں جاتا آج نو جوان کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیو جوانیوں کے اندر سب کچھ ہوا کرتا ہے بڑھاپے کے اندر تو اپنا آپ بے وفا ہو جاتا ہے آنکھیں بسارت کو دیتی ہیں اور ٹانگ وزن اٹھانے سے جواب دے جاتی ہیں کانت سماعت کو دیتے ہیں انسان زندگی کے موت کے انتظار میں زندگی کے دن گنتہ پھرتا ہے گھر والے اکتا جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرِ او میرے بندے او میری بندی جس طرح تمہیں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لے کے آیا میں رب آسمان کی سارے کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس طرح تمہیں ماں کے پیٹ سے میں اس دنیا میں لے کے آیا اسی طرح تمہیں دنیا سے قبر کے پیٹ میں لے کے جاؤں گا پھر قبر کے پیٹ سے تمہیں ایک دن میں نے آخرت میں ضرور اٹھانا ہے یو میتو بلس سرائی اس دن تمہارے کرتوتوں کے راز کھول دیے جائیں یہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا راز کیسے کھولے جائیں گے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِمْ وَلَا نَاسِرِ آج کسی سردار کے راز کھولے آج کسی جنگیردار کے راز کھولے آج کسی ایسے جو کسی ایم پی اے کسی ایم مرنے کے راز کھولے اپنی فائلیں بند کروا لیتا ہے عدالتیں کہتی ہیں ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے ہم پریشر میں ہیں ہم دباؤ میں ہیں لیکن اللہ رب رحمان قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِمْ وَلَا نَاسِرِ آو میرے بندے آو میری بندی جس دن میں تمہارے راز کھولوں گا نہ تجھ میں اتنی ہمت ہوگی نہ کسی اور میں اتنی پاور ہوگی مجھ سے کہے اے اللہ آج میرے راز نہ کھول وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اللہ پھر قسمیں اٹھاتا ہے اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں اللہ اس طرح سمجھاتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا یہ رستہ غلط ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ سمجھاتے ہیں لیکن انسانوں کی آنکھیں بند ہوں تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ نے تو واضح بات کر دی اللہ پھر قسمیں اٹھاتا ہے وَالْسَمَاءِ مُجھے آسمان کی قسم وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اے انسان مجھے زمین کی قسم اے اللہ اب قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل یہ مزاق نہیں کہانی نہیں بلکہ اللہ رب رحمان کی کئی پکی اور سچی بات اے انسانوں تمہارے راز کھلنے والے کتنی پکی بات آدمے سے ادھر ایک آدمی مجھ سے کہے ایسے ہونے والا ہے شاید میں نہ مانوں دو کہیں شاید میں نہ مانوں دس کہیں شاید میں نہ مانوں بیس کہیں شاید میں نہ مانوں سو کہیں شاید میں نہ مانوں لیکن جب ہزاروں آدمی مل کے مجھ سے کہیں ایسے ہونے والا ہے مجھے ماننا پڑے گا آدم علیہ السلام تک ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد انبیاء کہتے چلے آئے اے انسانوں تمہارے راز کھلنے والے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں بلکہ اللہ کی قیوی پکی اور سچی بات ہے وما ہوا بالحض یہ مزاق نہیں ہے یہ ڈراما نہیں ہے یہ افسانہ نہیں ہے کہیں شتر مرک کی طرح جب توفان آتا ہے اپنی گردن کو ریت کے بگولے کے اندر چھپا کے سمجھتا ہے شاید توفان ٹل گیا ہے کبوتر جب شکاری کو دیکھتا ہے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے شاید کہ گولی چل گئی ہے تم نے ایسا نہیں کرنا یہ بے کوفوں کا انداز ہے اللہ فرماتا ہے میں قسمیں اٹھا اٹھا کے تمہیں سمجھا رہا ہوں پھر نہ کہنا راز کھلنے والے ہیں یہ میری کئی پکی اور سچی بات ہے راز کیسے کھولے جائیں گے اس کا ایک طریقہ جس دن راز کھولے جائیں گے اس دن انسانوں کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گے پھر ہماری شکل ویسی ہو جائے گی جیسا ہمارا کردار ہوتا ہے جیسا ہمارا عمل ہوتا ہے جیسا ہمارا کریکٹر ہوتا ہے پھر ہماری زندگیاں جیسے گزرتی ہیں اللہ شکلیں ویسی بنا دیں گی مثال کے طور پر شکلیں ویسی بنا دی جائیں گی مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر جب کوئی انسان مجھے دیکھتا ہے اس کے ذہن کے اندر میری ایک شکل آتی ہے اس سکیچ اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے مثال کے طور پر جب میری ماں مجھے دیکھتی ہے واری باری جاتی ہے جب باپ دیکھتا ہے قربان قربان جاتا ہے جب بہن دیکھتی ہے لوریاں سناتی ہے جب دوست دیکھتا ہے محبتیں کرتا ہے جب بھائی دیکھتا ہے پیار کرتا ہے اور جب اللہ دیکھتا ہے آمینہ قلال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور مجھے ماننے والے میرے امتیوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ عَمْوَالِكُمْ جب اللہ دیکھتا ہے تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا تمہارے کجاٹ کو نہیں دیکھتا تمہارے سینے کو زور کو نہیں دیکھتا بلکہ جب اللہ دیکھتا ہے نہ تمہاری کوٹھی کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مکان کو دیکھتا ہے نہ تمہاری گاڑی کو دیکھتا ہے نہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے بینک بیلنس تمہاری جائدات پروپٹی کو دیکھتا ہے بلکہ جب اللہ دیکھتا ہے تمہارے کردار کو دیکھتا ہے بنتر سے نظر آتا ہے کسی کا کردار سور جیسا اللہ کو وہ سور سنظر آتا ہے کسی کا کردار بنتر جیسا جس کا کام ناشنا ٹپکنا اللہ کو بنتر سنظر آتا ہے کسی کا کردار جنگل کے ظالم خنزیر درنتے شیر اور چیتے جیسا جس کا کام لوگوں پہ ظلم کرنا ہے اللہ رب رحمان کو وہ ظالم درنتے شیر اور چیتے جیسا نظر آتا ہے قربان جاؤں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا کردار چودنی کے چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا ہوتا ہے وہ چلتے زمین پہ آسمان کے مالک وہ چودنی کے چاند کی طرح چمکتے اور دمکتے ہوئے نظر آتے جس دن راز کھول دیے جائیں گے اس دن انسانوں کی شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی میرا خیال ہے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں میری لفظی پر اتفاق کرتا ہوں وآخری دعوانا للحمدللہ